بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سرن میں ہوں شایستر اپی اور واشنگ لنی میدی حبی مور تو اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ کمپیوٹر جو ہیں آپ لوگوں کا تن کلاس کا کمپیوٹر اس کے شورٹ کوسن جو ہیں امپورٹنٹ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سرکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر آپ نیو ہیں یا ویڈیو پر نیو آیا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اور ساتھ لگا جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ جتنی میں میں نیکسٹ ویڈیو بنا اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری مل سکے گا اور آپ جلدی سے ویڈیو واش کر پائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی کیوری ہو آپ لوگوں کی سٹڈیس لیٹیڈ کوئی بھی آپ لوگ کو انفرمیشن لینے ہیں یا کوئی بھی آپ انہوں نے کلاس لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی حال پر چاہیئے تو ہمارے ورساب نمبر پر بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ادروائز نہیں ہے تو پھر آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی اپنی کیوری جو ہیں وہ پوسٹ کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم اپنے مین ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ جو ہیں وہ شورٹ کوسن کیمپیوٹر کے میں امپورٹنٹ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ سبھی کے سبھی شورٹ کوسن ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے سبھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں کے لیے جو ہیں یہ سبھی کے سبھی ہیں ٹھیک ہے ڈیفائن آئی ڈی ٹھیک ہے تو انگلیش میں ڈیفائن آئی ڈی اردو میں ڈیفائن آئی ڈی کی طریف کریں ٹھیک ہے کمپائلر کی طریف کریں کمپائلر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈیفائن ورلڈ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کی definition ہے اس کے بعد section of a program کا body section ٹھیک ہے body کے اندر body کی main section کی تریف کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے define main section of a to body کی main section کی آپ لوگوں نے تریف کرنی ہے کہ body کا جو ہم جب coding کرتے ہیں program write کرتے ہیں تو program کے اندر ایک ہماری body ہوتی ہے ٹھیک ہے body ہمارا جوتا ہے وہ main program ہوتا ہے تو اس کی آپ نے body section کی جوتی ہے وہ آپ لوگوں نے تریف کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ڈیفائن چار ڈیٹا ٹائپ ٹھیک ہے ڈیٹا ٹائپ کی طریف کرنی پروگرام کی طریف کریں پروگرام کیا ہوتے ہیں سوفٹ ویر کی طریف کرنی ہے سوفٹ ویر کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کی طریف کرنی ہے پروگرام کی طریف کریں یا کمپیوٹر پروگرامنگ تو یہ سیم ہی چیز ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر پروگرام یا پروگرامنگ کی طریف کریں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروگرامنگ لینگویج کی طریف کرنی ہے آپ لوگوں نے سی لینگویج کا وہ جاد ہوئی ٹھیک ہے اور کس نے کی ہے تو اس طرح کے مائنے میں رکھنا ہے آئی ڈی کس کا ابریویشن ہے ٹھیک ہے آئی ڈی سٹرانسپور آہ مطلب آئی ڈی سے کیا بنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک آئی ڈی کی اکسوسیت آپ لوگوں نے رائٹ کرنی ہے اس کے بعد سی پروگرام کے لیے آئی ڈی مطلب کون سی himah write کرنی ہے what is tax editor ٹھیک ہے ٹیک редٹر کیا ہے ٹھیک ہےox editor جو ہوتے ہمارے وہ جس کے اوپر hum coding کرتے ہیں نا اپنا پروگرام write کرتے ہیں جس software کے اوپر اس کو ہم tax editor بولتے ہیں compiler کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے پروگرام کو compiler ہم اس کو بولتے ہیں کہ اپنے پروگرام کو ہم write کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو پروگرام کو اپنے کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے تو run separately کاR to نہیں ہے اور اپنی output چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس software پہ ہم اپنا بحجرس پروگرامس ہوری run کر رہی ہوتے ہیں وہ ہمارا compiler ہوتا ہے ٹھیک ہے compiler ہمارے errors جو ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ code میں کتنے errors ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے syntax error کونسی ہوتے ہیں اور define syntax syntax error کیا ہوتے ہیں تو یہ saine ہی چیز ہوتی ہیں اس کے بعد syntax error جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ code کے اندر آپ نے کوئی بھی logical error بھی ہوتے ہیں syntax error بھی ہوتے ہیں سنٹیکس ایرر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی بھی ایک کومہ کی یا اس طرح کی کسی کولن کی یا مسٹیک آر دی ہیں ٹھیک ہے تو پروگرام ہمارا وہاں پہ یعنی کہ رن نہیں ہوگا ایرر دے گا تو وہ سنٹیکس ایرر ہوتے ہیں لوجیکل ایرر وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے آوٹ پٹ میں کوئی ایرر آ جاتا ہے ٹھیک آپ کوئی مطلب 2 پلاس 2 4 ہوتا ہے آپ اس کے آوٹ پٹ 4 چارے ہوتے ہیں لیکن ہمارا پروگرام آوٹ پٹ ہمیں 6 دے دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں what are key words write some examples key words کیا ہوتے ہیں اس کی تعریف کرنے اس کے کچھ اپنے example بھی دینی ہے what do you know about links ہے میں آپ لوگ کے ساتھ important share کرنے ہوں لیکن بیچ بیچ میں میں کچھ بتا بھی رہی ہوں کہ definitions کی ایک concept بھی دے رہی ہوں فیلال میں یہاں پہ آپ لوگ کو important questions share کرنے لگی تھی تو اگر میں ساری یہاں پہ explain کرنا شروع ہوگی تو پھر بہت time لگے گا اس کے بعد ہیڈر فائل کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہیڈر فائل کیا آپ نے تعریف کرنی ہے what does the include statement do ٹھیک ہے اس کے بعد write جو ہیں آپ لوگوں نے the general syntax of include statement so یہ سارے کے سارے questions آپ لوگ کو دیئے گئے ہیں اس کے بعد comments کیا ہیں ٹھیک ہے جب ہم اپنے پروگرام کی کسی بھی پروگرام کی کسی سے کی output نہیں چاہ رہے ہوتے تو اس دوران ہم ایک اپنا comments دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو code کو comment کر دیتے ہیں تو وہ comment ہمارے اس کو comments بول تو comments کیا ہوتے ہیں اس کی تعریف کرنی آپ لوگوں نے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں سی پروگرام میں comments کا استعمال کرنے کا مقصد تریف کریں وہ مقصد ابھی میں نے بتا دیا آپ کو اس کے بعد سی language میں comments کتنی قسم کی ہوتے ہیں اس کے بعد single line comment کی تعریف کریں multi line comment کی تعریف کریں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہاتے ہیں single line and multi line comments جو ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے so that is very important ٹھیک ہے یہ جو اس طرح کا کوسن ہوتے ہیں important ہوتے ہیں لازمی کے اگر اس کے بعد ہمارے پاس سی comment میں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے write program to define the purpose of comments in C سی میں comments کا مقصد جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد define character set character set کی تعریف کریں constant کو آپ نے define کرنا ہے C میں constant کتنی قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے what is mean by integer constant کیا ہوتے ہیں real constant کیا ہوتے ہیں characters constant سو یہ سارے سارے آپ نے کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ایک line کا یہ mcqs ہیں تو بہت important ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں define between integer and real ڈیفر آپ نے کرنا فرق کیا ہوتا ہے ان میں اس کے بعد character اور real جو constant ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ بہت سیم ہی question ہیں ٹھیک ہے سیم چیز ہیں دیکھو اب اگر یہ ان کے آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا automatic ان میں فرق آ جائے گا مطلب اگر آپ نے اس کا کار لی یہ definition یاد یہ کار لی تو ان دونوں کو جب آپ یہ دونوں question یاد ہوں گے تو اس کا اگر فرق بھی آ جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نہیں کار پائیں گے کیونکہ یہ دو آپ نے کیا ہوئے ہیں تو چیز سیم ہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گمہاپراک ہے ٹھیک ہے یعنی چیز سیم ہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ question کو الٹ کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کلہ کلہ بھی دے سکتے ہیں ان دونوں کو ملا کہ یہ ایک question بھی بن جائے گا ٹھیک ہے سیم چیز ہیں وہی تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد define variables کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے identified کیا ہوتا ہے data types کا ہیں so یہ one by one سارے کے سارے میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے ان کو آپ لوگوں نا نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ screen checker لے کے بھی اس کو آپ اپنی book میں سے ڈونڈ سکتے ہیں تو یہ لازمی آپ لوگوں نہیں کرنے ان تمام چیزوں کو ٹھیک ہے unsigned data type unsigned data type کونسی ہوتی ہیں اس کے بعد floating point یہ ساری کے ساری data types میں سے ہیں ٹھیک ہے characters data type اس کے بعد naming جو ہے write two rules of naming variables ٹھیک ہے variables کہو نام دینے کوئی بھی rules اچھا یہ rules آپ سارے کے سارے کرنا یہ long caution میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہوئی نا long caution کی وہ بھی آپ لازمی دیکھنا یہ long caution کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں بتا دوں گی آپ لوگ کو last پہ تو جو ہیں variables کے rules یہ long caution میں بھی ہیں تو یہ سبھی کر لینا short میں بھی وہ اب short میں اس نے just دو کا ہے ٹھیک ہے لیکن long میں آپ نے سارے کے سارے جو rules وہ لکھنے ہوگے اس کے بعد ہیں define variables declaration کی طریف کرنی آپ لوگوں نے اس کے بعد write general syntax of variable declaration variables یہ سارے کے سارے variables initialization variables کیا ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے caution ہیں یہ دیکھیں آپ ایک program write a program that shows your first name per case میں and your last name جو تھا in lower case میں یہ آپ لوگ نے ایک program write کرنا ہے جو اپر case lower case میں آپ کا نام وہ show کرے گا تو اگر آپ لوگوں نے بنایا اس کی practice کی ہوئی ہے teachers نے کروائی ہوئی ہیں تو آپ پھر پائیں گے یہ چیز نہیں تو پھر یہ program آپ نہیں لکھ پائیں گے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد ہی 9th 10 first year secondary computer with practical آپ چینل پہ جو ہیں اگر آپ لوگوں کے بہن بائی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی پیپر ہو گئے تو میں بنانا تو تھی ویڈیوز لیکن ٹائم نہ ہو ہونے کی وجہ سے نہیں بنا بے انشاءاللہ آپ لوگ کو 9th 10 کا جو ہے نا وہ practical میں لیکچرز بناؤں گی ٹھیک ہے جتنا پڑھیں گے ہم اس کو میں practical بھی کر کے آپ لوگ کو یہاں پہ دکھاؤں چین کا کیا مطلب ہے اسی میں سلاش ٹی کا کیا مقصد ہے بہت سیمپل سی کوئس آپ پریٹر کی طریف کریں آپ پریٹرز امپورٹنٹ ہیں اس کی اقسام کتنی آپ آپ پریٹرز کیا مقصد آپ لوگ نے لکھنا آرتمائٹک اپورٹرز کیا ہوتے ہیں بہت سیمپل سی کوئس شوٹ اور امپورٹنٹ کوئس نے اس کی اس کی طریف کریں پھر اس میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سائیمنٹ آپ پریٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک پریٹر ہوتے ہیں یہ ہم ایک پریٹر کرتے ہیں اور یہ سائیمنٹ سائیمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں سائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے انڈی اپریٹر ڈی این سو یہ سب ہی اور آپ لوگ نے لکھنا ہوتا اور کا اپریٹر کا ٹیبل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نوٹ اپریٹر کا آگیا کی طریف کرنی ہے اس کا ٹیبل بنانا نوٹ اپریٹر کا ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹ کٹ جو ہے سرکرس ایسی یونی ٹیری اپریٹر بنی اپریٹر آباوٹ اپریٹر کٹرول مل مقصد ہے سیکنس سٹیٹمنٹ کی طریف کریں سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے سٹیٹمنٹ کا جنرل جو ہے وہ سنٹیکس کیا ہے ٹھیک ہے سو ڈیفائنڈ آسوسییٹڈ کوڈ کی طریف کرنے ہے آپ لوگوں نے ایف سٹیٹمنٹ کے بنیادی فلو جو ہے ایک بیسک فلو ہے ایف سٹیٹمنٹ کا وہ آپ نے ڈرا کرنا ہے سو یہ سارے کے سارے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایفائلز کا یہاں پہ پوچھا گیا ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کی طریف کریں ناسٹر سیلیکشن کی ٹھیک ہے سو یہ ساری ڈیٹا سٹرکچرز اس کے بعد رے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ارے کوئی انشلائز کیسے کرویا جاتا ہے لوپ کا سٹرکچرز نیسٹر لوپ یہ بھی سبی کیسے بھی کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے چیزیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارے جو ہے یہ پھر وہی آگے سنٹیکس آف رینجلیس ٹھیک ہے تو اوپر آپ کر لیں گے تو باقیوں میں جو ہیں سیم یہ ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے نا اس میں کافی کوسن آپ کے کلیئر ہی ہو جائیں گے یہ سٹرکچرز ہیں لوپ کا اور یہ تمام یہ سٹرکچرز لوگ میں بھی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فال لوپ کا مقصد کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے ڈیفائن کرنا ہے اس کا ایک پروگرام لکھنا ہے جو کہ دو ڈسپلی ڈیبلز آف ٹو ٹھیک ہے دو کا پہاڑا جائر کریں تو جو ہے آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے پروگرام لکھنا ہے جس میں ٹو کا ٹیبل جو ڈسپلی ہو جب اس کا آؤٹپٹ دیں نیسٹر لوپ کا جنرل سنٹیکس آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سو سیم ہی کوسلنگ ہے لیکن پوچھنے کا اور اس کا ڈیفر جو ہیں وہ تھوڑا سا طریقہ لگا ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں فنکشنز کی طریف کریں ٹھیک ہے ان کو لازمی کرنا بیلٹین فنکشنز فنکشنز پیرامیٹرز یوز ایبیلٹی کالنگ کا فنکشنز ٹھیک ہے سو یہ ساری ساری آپ لوگوں نے لازمی کرنے اس کے بعد ریڈ ایبیلٹی کیا ہوتی ہے ریڈرن ویلیو کیا ہوتی ہے فنکشنز نیچرز اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں آرگومنٹ کی طریف کریں پیرامیٹرز کی طریف کریں ٹھیک ہے آرگومنٹ پیرامیٹرز میں فرق لکھیں ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل کوسل ہیں ٹھیک ہے پہلے ان کی لگ لگ طریفے ہیں پھر اس میں فرق بھی پوچھا گیا ہے تو یہ چیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لونگ کوسل ہے میں نے آرڈی لگ سے بھی لونگ کوسل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ سوڈن جس لوگ کوسل سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ اس پہ لگ سے میں نے ویڈیو بتائی اس میں میں نے سارا بتایا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہ بہت سارا گھانت بجا ہوا اوپر ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہاں سے اس ویڈیو میں اگر دیکھ رہے ہیں کنٹینو تو اس وجہ سے بھی آپ لوگ کٹ سکتے لیکن نہیں تو میں نے لگ سے بتایا ہوا ہے ساری چیزیں سمجھایا ہوا ہے یہاں پہ اس کو لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کی شورٹ کی میں نے ساری آپ لوگ کے ساتھ بلکہ اس ویڈیو میں لوگ بھی بتایا ہے شورٹ بھی بتایا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی پیپر ہیں آپ لوگوں کے تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ جیسے میں بناؤں گی امپورٹنٹ کوسن بتاؤں گی آپ لوگوں کو ویڈیوز بناؤں گی جو بھی گیس پیپر کے لیے آسے تو فوراں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے بہن بھائی آپ کے ریالیٹیوز میں کوئی ہے تو سٹوڈنٹ کو کمپیوٹر سلیٹڈ بہت پرابلمز ہوتی ہے کیونکہ بہت سفہ سکولز کے اندر جو ہیں گورنمنٹ سکولز ان میں نہیں اتنا کمپیوٹرز کا لاب میں نہیں لے جایا جاتا بچہ کو نہیں کروا جاتا پریکٹیکل ورہ کا تو اگر آپ میرے کے حال میں نائیت ٹین میں پریکٹیکل ورہ کر لیتے ہیں نا تو اگر آپ آئی سی ایس کرتے ہیں اس میں بھی آپ پریکٹیکل ورہ کے ساتھ اگر یہ کمپیوٹر کی بک پڑھتے ہیں تو میرے کے حال میں آپ ڈیویلپر بان جائیں گے فیسی تا کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کے آشٹریم آل سی ایس سب ہی ادھر نائیت ٹین میں سکھا رہے ہیں لیکن جسٹ یہ ہے کہ کمی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی کرواتا ہی نہیں پریکٹیکل تو اب انشاءاللہ میں ایک بہت یہ جو ہے نا اس کی سیریز لے کے آ رہی ہوں تو لازمی جو ہے چینل کو نائیت والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو شیئر کیجئے گا میں اس پہ پریکٹیکل ورک جو ہے نا اس کے ساتھ میں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھاؤں گی بہت جلد ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے شیئر کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی کیوری ہیں تو ورسا پہ پوچھ سکتے ہیں نیچے کے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ مجھے دیں اجازت تھنک فور واشنگ میری ویڈیو اور اللہ حافظ